موسیقی نمسکار آج درست کو ہم ایک وشیش چرچہ لے کے آئے ہیں قصہ کرسی کا کل جیسا کی آپ جانتے ہیں سرسا نگر پریشت کی دھکشا شریمتی سریلا شایگل کے وردے اے وشواس پستاو پر فلوڈ ٹرسٹ ہونا ہے اور بھاجتپا ہائی کمان کے تین دن کے مندھن کے باوجود ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کی گھوسی بچے گی آج ہمارے ساتھ ہیں اس وشیش چرچہ میں انڈیا نیوز کے وشیش سنبھاداتا شریعامر ص pied ان سے ہم چانیں گے ویوازتوں میں کل کیا ہونے والا ہے عمر ص pied جیسا کی آپ کو پتا ہے کل اے وشواس پستاو میں شیلہ سہیکل کی گھوسی بچے گی یا نہیں بچے گی آپ کی ویٹتی اطرائی کیا ہے آ Kaplan کیا ہے دیکھئے نمسکال دس کو سب سے پہلے تو بات ایک جو پہلے دو بار جو میٹنگ تھی وہ ستھاگت ہو چکی ہے لیکن اس بار کل کی بیٹھک ہونا تیار ہے سب سے پہلے بات اور اس کے لئے نگر پرشدریں واقعیدہ پوری تیاری کی ہوئی اب جہاں تک آپ نے پوچھا کہ شیلہ سنگل کی کرسی بچے گئے نہیں میرے حسابنے لگ بگ جانا تیار ہے حالانکہ یہ جرور ہے کہ جو نگر پرشدریں کرسی بازرپا کے ساتھ ہی رہی اب دو سمن سکوئر ہے یعنی سمن سرما اور سمن بامنیا دونوں میں سے ہم کمپیر کریں تو دونوں میں سے ایک کے پاس کچھ جانے والی ہے حالانکہ کل اس کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ کل کیول فلور ٹیسٹ ہونا ہے اور فلور ٹیسٹ کے بعد اگلی بیٹھک میں اس کا تیارہ ہوگا لیکن اس میں بھی اگر دونوں میں کمپیر کریں تو اس میں زیادہ سمن بامنیا کے ساتھ زیادہ ہے میں آپ کو اس سے پہلے میں آپ کو اس میں ٹوکنا اس لئے چاہوں گا سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا سنجے بھاٹیا جو بھاجپا کے پردیش مہمنتری ہیں انہوں نے شان کو ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے بھی بھاجپا پارشتوں کو ہم نے عدیش دیا ہے وہ بھاجپا پارشت شیلا سیگل کے ساتھ رہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی مانا ہے بھی پارشتوں کی شکایتیں صحیح ہیں تو ایسے میں کیسے اس کی کرسی جائے گی میں یہی تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ان کے پوری طرح سے ان کی بھائٹ سونے ہو یا جو انہوں نے کہا ہے وہ سنا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سبی پارشتوں سے رائے مسورہ کیا گیا اور انہوں نے اس بات کو سلکار کیا ہے جو پارشتوں نے کہا ہے جو پارشتوں نے سکایت کیا ہے چاہے نون کوپریشن کی ہو چاہے وکاس کی ہو وہ بات صحیح ہے یعنی ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کی سکایت صحیح ہے تو سکھا ہے صحیح ہے تو پھر دوبارہ سے سیلہ سیگل کو کیسے بٹھائے جا سکتا ہے دوسرا سب سے پڑا مہتوکن اس میں کونگریس کے پاس ایم سی ہے ہلوپا کے پاس ایم سی ہے پاسد ہے تو ان کو اگر آپ دیکھا جائے تو وہ ایک ہی کنڈیسن پر تیار ہوتے ہیں بازرپا کا ساتھ دینے کے لیے کہ اگر سیلہ سیگل کو ہٹانا ہی ان کا مقصد ہے میری کئی پاسدوں سے بات ہوئی ہے ان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ کل جو فلوڈ ٹیسٹ ہے اس میں سب سے ان کا مقصد پہلا سیرہ سیگل کو ہٹانا ہے تو ایسے میں جب سارے جو لوگ جو پاسد ہیں ان کا امت ایک ہے تو ایسے مجھے نہیں لگتا کہ بازرپا ایسا کوئی چانس لے گی حالانکہ انہوں نے سخت آدیش دیئے ہیں باتیا جی نے یہ کہ اگر کوئی پاسد جانا چاہے تو جائے لیکن اس میں بازرپا کے اگر پاسد دو پاسد بجاتا ہے تو بازرپا کی کرکری ہوتی ہے ایسے میں بازرپا نہیں چاہے گی کہ ان کے پارشد جائے کرسی بھی بازرپا پاسد بچی رہے یعنی کل ملاکہ ان کی پورا دوریسی بات پر رہے گا کہ کرسی بازرپا کے ساتھ رہے گا یہاں میں آپ کو ایک جانکاری دینا چاہوں گا درشکوں کو بھی جانکاری ان کو یاد دلانا چاہیں گے اکتیس پارشدوں پر اردھارت جو سرسا نگر پریشد ہے اس میں پہلی بار بازرپا کو پندرہ پارشدوں نے ویجے پرابت کی تھی تین پارشد ازاد پارشد ہیں چھ پارشد حلوپا کے تھے اور پانچ پارشد کانگریس کے تھے پتہ یہ چلا ہے ایک حلوپا کے جو پارشد ہے وہ شیلہ سیگل کے ساتھ ہے اور پندرہ میں سے سات پارشد پندرہ میں سے سات پارشد شیلہ سیگل کے ساتھ ہیں بازرپا کے اور آٹھ جو پارشد ہیں وہ شیلہ سیگل کے بردھ ہیں ایسے میں سنخیہ 23 تک پہنچ رہی ہے جو ان کے ورد ہیں میری بھی ایک پارشد سے بات ہوئی اس کا نام نہیں لینا چاہیں گے تو انہوں نے سنجے باقیہ جی کو یہ اتر دیا ہے باجپا کے پاس دونے ہم نے قسمیں کھائی ہیں ہم پچھلے ڈیڑھ سال سے بہت پریشان ہیں اور ہم مندروں میں جا کے قسمیں کھائی ہیں آج بھی یہ پتہ چلا ہے بھی ادھیکانش پارشد سالہ سر گئے ہوئے ہیں اور کل سیدھا ساڑھے گیارہ مجھے سرسہ پہنچیں گے حالانکہ کوئی بھی پارشد اس بات پہ ہم ہی بننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہوئے ہیں لگتا یہی ہے آپ کی جو بات ہے لیکن جس دن سے باجپا ایک انشاشت پارٹی ہے شاید باجپا اس جو یہ قیامت کی رات ہے آج کی رات فلور ٹیسٹ سے پہلے ہو سکتا ہے اپنے کچھ پارشد اگر وہ دو پارشدوں کو بھی منیز کر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے شیلہ سیگل کی کرسی بچ جائے میں رہی ہے آپ نے کہا کہ باجپا انشاشت پارٹی ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں اگر انشاشت پارٹی ہوتی تو لہبت نہیں آتے باجپا تین گھٹوں پٹے ہوئی ہے آپ کو سب کو بتائے کہ تین گھٹ کون کون سے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج لہبت آئی ہوئی ہے اہم سواس پرستاو کی اگر باجپا انشاشت ہوتی یا انشاشت کا پالن ان کے اہم سی کر رہے ہوتے سائد یہ لہبت نہیں آتی لیکن انت میں میں یہ ہی کہوں گا کہ ان کی کرسی جانا تیہ ہے باجپا کوئی دوسرا کوئی بہت بڑا فیر بدل نہ ہو تو باجپا کے دوسری ایم سی آگے بن سکتی ہے لیکن اگر کچھ چانس اگر آپ کی بات مان روکی سیلہ سیگل کرسی پر بنے رہے گی تو اس میں کچھ پارسدوں کو ناراض ہونا تیہ ہے اور نگر پریشد کے وکاس میں وہی اسی طرح کی دکھتے آئے گی جیسے اب تک ہوتی آئی ہے اور باجپا نہیں چاہے گی کہ وکاس میں دکھت ہو تو آگے چلا ہونے والے میں جانتا ہے کہ سامنے میسیج دینا چاہتے ہیں اور اگر سیلہ سیگل کی کرسی رہتی ہے تو جو نا کیول باجپا دوسرے پارسدہ وہ بھروت کرے گے اور جس طرح سے وکاس میں روڑے اٹکتے آئے وہ روڑے اٹکتے رہے تو آپ کا یہ ماننا ہے بھی شیلہ سیگل کا جانا اس لیے تہہ ہے کیونکہ باجپا کا اس کے جانے کا لاب ہوگا ابھی میرے سے کسی نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے بھی اگر باجپا کے پارشد شیلہ سیگل کے ورد جاتے ہیں کیونکہ وہ کمل پہ چنے گئے تھے تو کیا ان پہ دل بدل کا قانون لاغو ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن آپ ایک طرف دیکھو نا کہ بھاٹیا جی جی نے دو تین دن سے منتن چل رہی ہے نیتہ آئے ہیں کرسی منتری بھی آئے ہیں سب نے اس بات کو سرکار کیا کہ کہیں نے کہیں جو ہے جو ان کے خلاف شیلہ سیگل کے خلاف جو لوگوں میں جو ایم سیز ہیں ان میں جو جیسٹرگی خلافت ہیں تو وہ ان کی باتوں کو سکایت کو جائز مانا ہے اور کسی بھی نہیں کہا کہ سیدھا کسی سیگل کے کرسی بچے گئے آپ سب نے یہی کہا ہے کہ بازرپا کے پاس کرسی رہے گی ایسا میں میرے حساب سے تو انتی میو یہی ہے کہ میرے حساب سے تو کون نیا جو پارشد ہے یعنی سومن سکوئر میں سے ایک بن سکتی ہے اور اس میں سومن بابلیا کے ساتھ جا رہا ہے تو دوستو آج کی ملاقات اتنی ہی امر سنگ جی نے حالانکہ نرنے دے دیا ہے شیلہ سیگل کا جانا تہہ ہے لیکن یہ سمیں ہی بتائے گا بھی کیا ہوتا ہے لیکن میں یہاں ایک سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ نگر پریشت میں دل بدل کا قانون لابو نہیں ہے اس لیے کوئی بھی پارشد اپنے من مطابق ووٹ دے سکتا ہے اس کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ اس کا اگر ووٹ شیلہ سیگل کے بھرد دیتا ہے تو اس پہ دل بدل کا قانون جانے کا ڈر نہیں ہے حالانکہ پارٹی نے اس کا ڈر دکھایا ہے لیکن یہ نہیں پتا بھی وہ پارٹی نے اوپری طور پر ڈر دکھایا ہے یا اندرونی طور پر کیا ہونے والا ہے وہ کل ہی بتائیں گے نمسکار آج اتنا ہے نمسکار موسیقی